اسلام علیکم دوستو میرا نام مرشد علی آپ دیکھ رہے ہیں شوٹر تری سکسٹی آج ہم مشن کھیل رہے ہیں آئی جی آئی ون کا ایگل نیسٹ ٹو اس کا پار ٹو ہے ہم لفٹ سے آئے ہیں اور یہاں سے ہم نے آگے نکلنا ہی در سے آگے ہم نے ایک ہیلیکوپٹر کے ذریعے نکلنا ہے اور ہیلیکوپٹر ہمیں ملے گا پیس کے اندر سے ہی اچھا تو ہمارا یہ ٹوٹل مشن جو ہے یہ سارا کا سارا ٹنلز میں سے ہی جانا ہے ٹنلز میں سے بچ بچ کے ہم نے حملہ کرنا ہے یہاں پہ سیکیورٹی فائل ہائی اور ہم نے بس اپنی عزت بچاتے ہو اور حملہ کرتے رہا نا بس اچھا اس گیم کی یہ بھی خوبصورتی ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ بچپن میں کھیل چکے ہیں ان کی یادیں تازہ کرتی ہے اور ہمارا تو فرس ٹیم ہے تو ہمیں ان کی یادیں تازہ کرواتی ہے ہم نے ون بے ون ساری گیمز کھیلنی ہے آپ ایسے سپورٹ کرتے رہے ہیں ہم ساری گیمز کھیلیں گے جو کہ پی ایس فائیو کی پی ایس فور کی اور پلی اسٹیشن ایکس بوکس وغیرہ جتنے بھی ہیں وہ ساری گیمز کھیلیں گے ون بے ون تو اس کے لئے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی چینل کو اور گروہ کریں لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کیا کریں تو ہم ساری کی ساری گیمز کھیلیں گے اس مشن میں اب واپس آتے ہیں لیفٹ ہم نے کراوس کی ہے آگے اب ٹنل کھلے گی تقریباً ٹنل نہیں کھل رہی یا تو ہم باہر نکل آئے ہیں پورا نیسٹ کلا نما آئی تنک یہ جگہ ہے جیسے کہ پہلے وہ پروم بتایا گیا ہے ہم ادر سے نکل آئے ہیں اوپر ٹاور کی طرف جا رہے ہیں اس سے پہلے اس بندے کو کلیر کیا ہم نے اور ہمارے پاس کوپ والی گن بھی ہے سکوپ کا ویسے ہم اچھا یوز پتہ نہیں کر رہے یا کیا ہے بڑا اکثر گولیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں ہماری تو کوئی اگر بیس طریقہ ہے اسے یوز کرنے کا تو آپ ایسا کریں کمیٹ میں لکھ دیں ہم اسے اڈاپٹ کریں گے کیونکہ اکثر گولیاں نہ ضائع ہو جاتی ہیں یہ اوپر والز کلیر کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر یہ کلیر نہیں کریں گے دو پر والے جلدی سے بندوں کو لیمنیٹ کر لیتے ہیں گولیاں کہاں سے لگ رہی ہیں کہاں سے بندہ ہے کہاں سے کہاں پہ ہو بھائیہ کہاں پہ ہو سامنے آجو ایک تو چھپ چھپا کے جو ماتے ہیں ان کا بھی مازہ نہیں ہے ادھر تو نہیں کھڑا کوئی ایک وہ کھڑا ہے کھڑا ہے کھڑا ہے چل تو تو جا جنت میں یا جناب میں جو بھی ہے تیری مرضی اس ایریہ کو ہم نے ون بے ون سارا کلیر کرنا ہے اور یہ جو گیٹ آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ سکوپ ابھی تھی اس ایریہ کو کلیر کرنا ہے اچھا یہ بندہ ہے جس نے ہمیں مارے پہلے اس کے سٹیپ اتنے تھوڑا سا پزل ٹائپ بنے ہوئے ہیں کیونکہ تھوڑا سی غلطی کر رہے تو بندے کو راستہ نہیں ملتا کہ جانا ہم نے کس سائٹ پہ ہیں تو دھیان سے کھیلنا چاہیے کہ انہوں اپنا ٹائم بھی نہ زائے ہو دوسروں کا بھی ٹائم نہ زائے ہو میں تو بڑا نقشے کو دھیان سے دیکھتا ہوں دا کہ یہ بھولنے والا مسئلہ اس سے بچا جا سکے گنز ہمارے پاس اچھی خاصی ہیں کوئی ڈرنے ڈرنے والی بات ہے نہیں چیک کر لیتے ہیں نا کوئی کوئی بندہ نہ ہو سکوپ سے اچھے طریقے سے چیک کرنے کے بعد اب ہم نکلتے ہیں آگے آپ دیکھتے رہیں اینڈ تک کیونکہ ہم نے یہ نمبر وان جہاں پہ لکھا ہوئے نا یہاں پہ ہیلی پیڈ ہے ہیلی پیڈ باہر سے نہیں نظر آ رہا ہم نے یہ کروس کر کے زمین سے ہی جانا ہے تو اینڈریں سب سے پہلے ڈھونڈیں گے کہ کہاں سے ہم دوبارہ اینڈر ہو جائیں زمین میں اور یہ والا ایریا ہم اڈاپٹ کر سکیں یا پھر اس ایریا میں داخل ہو سکیں وہ بھی انڈر گراؤنڈ ہی ہے ٹنل میں سے ہی جانا پڑے گا اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ٹنل کہاں پہ ہے کیونکہ ہیٹن ہے تو ہمیں پہلے ڈھونڈنی پڑے گی اچھا طریقے سے ہر ایک بلڈنگ میں کوشش کروں گا ٹونڈ ٹونڈ کے نا اب یہ دیکھیں وہ سامنے راستہ ہے کہاں سے گزروں کہاں سے گزرنا چاہیے آئی تھی وہ ادھر پیچھے کوئی بندہ نہ کھڑا ہو نا ایریا سارا دیکھنا چاہیے اچھا طریقے سے کہ اکثر یہاں پہ گنز وغیرہ بھی مل جاتی ہیں ابھی تک جتنے مشن میں نے کھیلے ہیں اب نہیں پتہ لگتا کہ کہاں پہ بندہ کھڑا ہے کہاں پہ نہیں کھڑا برف باری بہت زیادہ ہو رہی ہے ایک تو سردی مجھے لگی ہوئی ہے دوسرا نمبر دشمنوں کے ڈر سے نا ٹانکیں بھی کانپ رہی ہیں جیسے کہ کانپیں ٹانکتی ہیں ایسے ہی ٹانگیں کانپتی ہیں کانپیں ٹانکتے ہوئے سیڑھیوں کے اوپر دشمنوں کے ویٹ میں ایک تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھ رہا ہوں اوپر اچھے طریقے سے کہ کوئی یہ نہ ہو کہ کھڑا نہ ہو اینمی ایک تو اینمیز کو دیکھنا ہے ہم نے کہ کوئی وال کے اوپر کھڑا نہ ہو اچھا دوسری سائیڈ پہ ہم نے یہ ہو کے جانا ہے ادھر والے کھڑا ہم نے ایک مار لیا تھا پہلے اے چٹا چولا سیڑے درزی دشمنہ نظر آجا ہی میں ہو جا سی اللہ دی مرضی یارے بندے نظر نہیں آرہے ابھی گولیاں ختم بھی نہ ہو جانا نشانہ بھی ہمارا پکا پکا ہے بہت پکا نشانہ ہمارا ہے مہنگی شاعری کے ساتھ یہ دیکھو ایک اینمی ہمیں نظر آگئے اب پتہ نہیں اس کے سر میں لگتا ہے کہ نہیں لگتا سفر زیادہ بھی بہت زیادہ سفر آئیس لیے وہ دیکھو سفر زیادہ ہونے کی وجہ سے دو گولیاں ضائع ہو گئی ایک گولی سیدھی لگی وان بے وان ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں پہ کوئی اینمی کھڑا نہ ہو یا دوبارہ مشن جب بندہ پندرہ ستارہ منٹ کھیلتا ہے نا پندرہ ستارہ منٹ کھیلنے کے بعد بندے کو مزہ نہیں آتا بھی دوبارہ مشن کیونکہ اس کی ایک اور مشکل چیز سمجھے یا مزہ دار چیز کہ یہ کیوالی گیم جو ہے نا اس گیم میں جب بھی مرو گیا آپ جس پوائنٹ پہ بھی بیشا کا ہنڈ والا پوائنٹ آپ کا گیم سیو نہیں ہوگا آئی جی ای وان میں آئی جی ٹو میں انہوں نے تھوڑی اپ گریڈیشن کی ہے وہ ابھی ہم کھیلیں گے نیکسٹ اس کے آخری مشن چل رہے ہیں تو آگے جو مشن یہ ختم ہوگے تو کچھ ہی عرصے بعد کیونکہ ہم ہم پرنٹس آف پرشیا بھی ساتھ ساتھ کھیل رہے ہیں پرنٹس آف پرشیا بھی اچھی گیم ہے آپ لوگوں نے دیکھ رہی ہیں تو وہ بھی دیکھیں سٹرونگ گولڈ ہم نے اس سے پہلے کھیلی ہے بیسٹ گیم تھی فل سٹریٹیجی ٹائپ اپڑی کے پورا ہم نے کلہ بنانا ہوتا تھا کلہ بنا کے ہم نے جیسے کہ ایک ملک میں ہی اکانومی بیسٹ کرنی پڑتی ہے آرمی بنانی پڑتی ہے اسلام فروٹس کسی سے ہم ٹیکس زیادہ لینا چاہتے ہیں زیادہ لے سکتے ہیں اس میں کم لینا چاہتے ہیں کم لے سکتے ہیں اپنی ایک کہتا ہے نا ریایہ ایک ملک بیلڈ کرنا پڑتا ہے ہمیں تھوڑے سے بس بندے دے دیتے ہیں وہ دیفنس کے لیے ہمارا اینیمی کے پاس بھی اتنی پاور ہوتی ہے ہمارے پاس بھی اتنی وہ وار سٹریٹیجی پوزل کچھ بھی کہہ لیں وار سٹریٹیجی گیم ہے وہ بہت مزا آتا ہے آپ وہ بھی کھیلا کریں یا کھیل نہیں سکتے تو آپ ہماری وہ والی گیم دیکھیں دوسری پرنس آف پرچی ہے وہ پزلز اینڈ ٹریپس اس میں بہت زیادہ ہیں پزلز ہر جگہ پہ آ جاتی ہیں کہیں پہ پرانے زمانے میں جیسے مصر مصر کے اوپر کوئی بنی ہوئی ہے تو وہاں پہ جتنے بھی شکنجے بنے ہوئے ہیں یا جال بنے ہوئے ہیں ان ساروں کو ہم نے کلیر کرنا ہے اور آگے بھاگنا ہے اور ہم نے اور نیٹ فار سپیڈ انڈرگراؤنڈ کھیلی ہے وہ کھیل رہے ہیں ابھی بھی پرنس آف پرچی ابھی بھی کھیل رہے ہیں کال آف ڈیوٹی ہم نے مارڈن وار 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 اینڈ فیر ٹری کھیلی ہم نے اس کو بھی دیکھ سکتے آپ تمام اچھی اچھی باز یار اینڈ میں یہ بتاؤں گا کہ بورن ہو آپ اچھی اچھی گیمز ہم نے کھیلی ہیں اور بھی کھیلیں گے اب اسپورٹ کرتے رو اچھا ہم مشن کی طرف واپس آتے ہیں کہ ہم نے ایریا تو کلیر کر لیا ہے دوسرا اچھے طریقے سے دیکھ بھی لیا ہے جتنے بھی یہاں پہ انیمی کھڑے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ابھی سکوپ تو ہے نہیں اسے سکوپ سے دیکھ سکتے ہیں گولیوں اس میں ہے نہیں سنائپر گن میں اسی سے گزارہ چلانا پڑے گا میں نو سے دس منٹ ہو گئے ہیں کھیل کھیل کے نا تو اب مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں مر نہ جاؤں یار بڑا ہی ڈیفینسیف طریقے سے کھیل رہا ہوں ایک تو ابھی تک مجھے وہ نہیں ملا کیا کہتے ہیں یار میڈ کیٹ ٹیکا یا ہیلتھ والا وہ ہیلتھ والا ٹیکا کہہ لیتے ہیں چلو ہیلتھ والا ٹیکا نہیں ہمیں ملا ملنا چاہیے ہمارے پاس ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے اچھا بھئی زیادتی ہمارے سن لی انہوں نے آج گئے والوں نے اور یہ والا مشن ہم آگے پڑھاتے ہوئے یہ والا ٹاور کہاں پہ جائے گا اس میں تھوڑا سا دماغ تو لگانا ہی پڑتا ہے ایسے تو مشن پاس ہوتا نہیں ہے اگر ہم ٹاور کو اوپر جائیں تو نیکس ٹاور کے تروں اندر انٹر ہو جائیں کیونکہ پیچ میں ہے پڑھی ایک وال وال ایسی ہے کہ وہ بارڈ کی طرح بنی ہوئی ہے تو اگر ہم کلیر ہو کے جائیں گے تو ہو سکتا ہے علام بچ جائے تو اور انمیز آ جائیں گے تو سیف موڈ یہ ہی ہے اوپر سے ہو کے جائیں پتہ نہیں کسمت بچائے گی ہمیں کہ نہیں بچائے گی ہم دیکھتے رہیں ہمارے ساتھ رہیں برفباری بہت زیادہ ہو رہی ہے کام پر ٹاک رہی ہیں اور ہم اوپر کی طرف بھی جا رہے ہیں نانی ہیں لو کلیوں کو پروڑھ کھ왔 ایسی استعاع جائے 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 pouvez rece 당연 نہیں کامی کریں موسیقی 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 تو ہم ٹاور کو کراس کر کے آگئے ہیں بیک سائٹ پہ ہم نے جانا ہے فرنٹ والی سائٹ پہ لیکن فرنٹ والی سائٹ پہ کیونکہ آگے پار لگی ہوئی ہے تو ہمیں ایک تو ہر قدم ہوں کے رکھنا پڑے گا یہ کمیشن کے انڈ ہے کمیشن کے انڈ میں جب بندہ مر جاتے تو اور زیادہ نا دکھ درد اور عرمان والی بات ہو جاتی ہیں ہم نے ابھی مرنا نہیں ہے کالیا ابھی نہیں مرنا تھوڑی دیر کے بعد مرنا اچھا اس کو ہم نے تھوڑا سا مار لیا ہے تھوڑا سا مارا بس زیادہ نہیں مارا ایک اور انیمی یہاں پہ ہونا چاہیے کہاں پہ کھڑا ہے مجھے نظر آجائے تو بہتر نہ آئے تو بھی بہتر ایک یہ ہے اس کے علاوہ بھی ہونا چاہیے ایک تو چھوٹے موٹے سے جب بندہ ایک گولی کھا لیتا ہے اور زیادہ دکھ لگتا ہے درد لگتا ہے بھائی ادھر سائیڈ پہ بھی ایک کھڑا ہوا ہے یار آپ لوگوں کو تو پتہ نہیں ویڈیو میں اگر نظر آئے تو آپ کہیں گے کہ بھائی سائیڈ والے کو اس نے دیکھا نہیں تھا مجھے ابھی نظر آیا اچھا یہ سامنے والا ایریا دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ہم نے داخل ہونا ہے لیکن ہمیں ابھی فی الحال ہنڈر پرسینٹ یہ بھی نہیں پتا کہ کہاں سے داخل ہونا ہے یہاں پہ نا تو دیکھتے ہیں ٹرنل کے ذریعے جانا ہے یا اوپر سے ہی جانا ہے کیونکہ میں نے تو شروع میں کہہ دیئے کہ ٹرنل کے ذریعے جانا پڑے گا لیکن ابھی دیکھتے ہیں کہ کہاں سے کہاں سے جائیں گے میپ کے ذریعے یا تو یہ جو سامنے والا ایریا نظر آ رہا ہے اس کے اندر سے کوئی راستہ ہوگا یا کہیں اور دیکھتے ہیں اب یہ اچھے طریقے سے پہلے چیک کر لیتے ہیں کہ جانا کہاں سے ہم نے ادر سے نکلنے کے بعد ایک تو گیم کھیلنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ بیک سائٹ پہ بھی آپ کی نظر ہونی چاہیے کیونکہ آگے تو آپ بڑھتے جا رہے ہو یہ نو کے پیچھے سے کوئنمی آیا اور آپ کو مار جائیں آپ نے پہلے کھیلی ہوئی ہے کوئی گیم تو بھی تو آپ کو بتا ہوگا کہ بھائی جتنی بھی یہ گیمز ہیں نا آف لائن ان کے کریکٹر پہلے ہی مقتص ہوتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ کھڑا ہے آن لائن گیمز میں نہیں ہوتا آن لائن میں ہر مدباب کریکٹر چینج ہوگا اور انیمیز بھی پوزیشن چینج کر کر کے نہ آئیں گے میرے پاس اب سکوپ والی گن تو ہے نہیں اسی کے ساتھ گزارا کرنا بڑھے گا لگتا تو ہے مر وہ گیا اچھا ایسی سوریلی آواز دوبارہ سننے کے لئے کمنٹ کریں کیونکہ اس کے بیسے بیسے میں پیسے لیتا ہوتا ہوں پروائی سنائی بھازار پہ لے لیتا ہوں میں لیکن اگر آپ بار بار کہیں گے تو نیکس ٹائم آپ کو آدھا گانا سناؤں گا تین لائنز کا میرا اپنا لکھا ہوا ہے لیکن کمنٹ کرنا لازم ہے جو بھی کمنٹ کرے گا اسے میں اپنی سوریلی ایسی آواز سنا ہوں گا کہ دوبارہ وہ کبھی کوئی اور کہانا سننے کے لائک نہیں بچے گا ہر کسی میں ایک خصوصیت ہوتی ہے اور میرے میں وہی ہے اچھا دیکھتے ہیں ابھی ادھر سے یہ دروازہ کھل جائے تو یہ دروازہ کھلتا ہے تو ادھر سے ہمیں پھر کوئی روک نہیں سکتا سٹاپ تو لکھا ہوا ہے لیکن دروازہ ادھر سے نہیں ہے تو کہاں سے ہے اچھا طریقے سے دیکھ لیتے ہیں بعد میں پھر ادھر نہیں آنا ہے ہم نے ادھر سے بھی نہیں نہیں کام بنے گا بھئی تینل امن میرے میں نے چاہتے ہیں تینل اگر میں نے کی روی کا دیکھتے ہیں جو گیسی ضروری ہے گیسی آپ لوگوں نے بچپن میں لگائی ہوئی ہے تو کمنٹ میں بتائیں کہ گیسی کیا چیز ہے کس کی لینگویج ہے پرانسلیشن کے لیے بھی رابطہ کر سکتے ہیں کہ گیسی کا کیا مطلب ہے تو میں آپ کو کمنٹ میں بتاؤں گا یہ والا ٹاور ٹو سٹیپ بنا ہوئے تو ہم ٹو سٹیپ بھی چاہ رہے ہیں یار سو سو سیڈی لگائی ہوئی ہے اس نے بڑے بڑے ٹاور پرانے زمانے میں پتہ نہیں ایسے جنگیں کیسے لڑتے تھے یہ آج کل تو ایسے اگر ٹاور بنا جائیں تو ان کو اور کہتے ہیں نا گھاٹے والی بات ہیں کیونکہ فوجی ہماری اتنے فٹ ہیں کہ ٹاور پر چڑھتے ہی تھک جائیں گے اور لڑائی پتہ نہیں کیسے کریں گے مجھے نہیں سمجھا رہی پہلے زمانے میں پتہ نہیں رسد کیسے پہنچاتے تھے اتنے فٹ بندے خوراکیں اچھی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کھاتے تھے یہاں سے میں اتروں گا نیچے اور نیچے جا کے میں دیکھتا ہوں کہ ٹنل کہاں پہ ہے ٹنل کا راستہ کہاں پہ ہے وہ مشن ہمارا ٹنل میں ہی ختم ہوگا یا پھر ہم باہر نکلا کے آئیں گے باہر نکلنا تو لازم ہے کیونکہ ہم نے اینڈ میں ہیلکوپٹر لے کے جاننا ہے یہاں پہ ہمارے کچھ فارمولاز رہ گئے تھے لاسٹ مشن میں تو وہ ہم نے پک کرنا ہے اور میں نے اکیلے میں پک نہیں کرنا ہے ایک اور سرپرائز ہے ایک اور سرپرائز کے ساتھ ہم لے کے جائیں گے آپ کو یار ایک تو مسئلہ اور بھی ہے جو ڈسکس کرنا تھا بار ہے سردی بہت جانا سردی میں پھر آپ کو پتا ہے جیکٹ میں نے پہنے بھی نہیں ہے ایک سرپروف جیکٹ ہے اوپر والی جیکٹ اور سردی پر روکنے والی تو ہے نہیں گیٹ کھولنے کے بعد ہے آرمی شکر ہے مار لیا میں نے یار اس کا تو خون بڑا رکترال ہے رتلال فون کے ساتھ ہم بہت جانگ کرتے ہیں جس جس کو رتلال کا نہیں پتا وہ بھی کمنٹ کرے رتلال کا مطلب بتاؤں گا میں آپ سب کو میں اپنی لینگویج بھی سکھاؤں گا اچھا جی اس کا بھی سیم ایز ویسے ہی فون کا کلر ہے تو اچھا جی کہاں پہ چھپے کھڑے ہو بھائی ادھر آہا اس کو مارنے کے لیے مار گیا بس ہیڈ شوڈی سے کہتے ہیں بھائی ہیڈ شوڈی سے ادھر سے مجھے کچھ گنز پتہ نہیں ملیں گی نہیں ملیں گی چک کرتے ہیں بچھلے میشن میں تو ملی تھی یہاں سے چار پانچ ملی تھی یہ کمرہ تو خالی نظر آ رہا ہے اور دوسرے کمرے میں جب بھی چارچ کے چیک کرتا ہوں یہ کمرہ اس سے بھی زیادہ خالی نظر آ رہا ہے اس میں تو کتنے باکسز بھی کم پڑے ہیں باکھرکار ہم نے دوسرا راستہ دیکھ ہی لیا اچھا 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 یہ والا کمرہ تو نہیں ہے ٹنل کا یہ والا کمرہ تو نہیں ہے جلدی سے دیکھتے ہیں نہیں ہے تو آخر کار ہمارے وہ سامنے ٹنل ہے ہاں ہاں ادھر سے ہم نکلے تھے اور ادھر ہی آگئے یا دوسری سائیڈ تھی وہ دوسری سائیڈ ہوئی تھی وہ اوپر ٹاور کا اوپر بندہ کھڑا ہے اسے ہم نے مارنا ہے فون سن لو یار ایک مناٹ تو آخر کار میں نے فون سن لیا اور فون سننے کے بعد میں نے ٹاورز والوں کا اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا ہے ٹاور والوں پچاسے کولیاں تو ختم کر دوں گا ان کے اوپر اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو بھائی جان مخلصانہ طور پر آپ نے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور اگر نیو جوزر ہیں نیو ویور ہیں تو آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے ضرور ایک ٹھیک ہے اوکے یہ والا مشن آپ دیکھیں اچھے طریقے سے نیکسٹ ویڈیو اور میں بہتر بہتر سے بہتر لے کے آنگا اوکے اللہ حافظ اوکے اللہ حافظ ابھی نہیں کرنا بھائی جان مشن چل رہا ہے چل رہا ہے اللہ حافظ باڈی سکیوٹ لائن مجھے ٹھیک ہے وہاں میری سکیشن میں چیئے اندر ہوئے دیں گھوٹ ملے گئی تھی سنائی پرا ملے گئی تھی سنائی پرا ارWE misses ملے گئی تھی سنائی پرا اندر ہی سن en زر اندر زر ایک اندر ہیں سیکھت سنت partners Gothic ملے گئی ملتا ہے سب یہ آدم لائے اس نے اس کے ساتھا بہت سے ہمارے ایا ہے اس کا ہے وہاں 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 آیا وہاں 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 ایسا ہمارا ہے ایسا ہمارا ہے اب ان پلے آنکی بڑھا ہے اب ان پلے آنکی بڑھا ہے ایسا ہمارا ہے ایسا ہمارا ہے ایسا ہمارا ہے ایسا ہے ایسا ہے موسیقی 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 لوқ موسیقی 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 ڈالنسی ڈالنی ہے ڈالنسی 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 موسیقی 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 ٹکی ٹکی موسیقی